ویلکم تو الماس جکب لائف میں ہوں الماس جکب راب دیکھ رہے ہیں میٹ سپینش آرٹسٹ علیسیا فارمس دا فرسٹ وومن ٹو میری آ ہولوگرام جی ہاں بالکل ایک عورت ہے جس نے ہولوگرام سے شادی کر لی ہے اس آرٹیکل کے مطابق یہ عورت آلڑی پانچ سال سے اس ہولوگرام کے ساتھ رہ رہی ہے اس کے ساتھ باتچیت کر رہی ہے اس کو ڈیزائن کر رہی تھی اور اب اس نے فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ شادی کرنے کا یہ ہولوگرام کہیں سے بھی کسی ریل انسان کو ریپریزنٹ نہیں کرتا ہے یہ ٹوٹلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنایا گیا ایک ہولوگرام ہے جو کہ ریل لائف میں اگزسٹ نہیں کرتا ہے لیکن آپ نوٹ کریں کہ یہ عورت ایک ایسے شخص سے جو کہ اگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی ہے عزیزو دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے خدا کے کلام کی پروفیسیز خدا کے کلام میں جو باتیں لکھی ہیں وہ سب کچھ پورا ہوتا جا رہا ہے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے اور آخر دن میں ایسے دن آئیں گے کہ انسان کیا بن جائیں گے people will be lovers of themselves یعنی کہ انسان خود پرست ہو جائیں گے خود سے محبت رکھنے والے ہو جائیں گے rather than lovers of God یعنی کہ خدا سے محبت رکھنے کے بجائے وہ خود سے زیادہ محبت رکھیں گے selfish ہو جائیں گے لوگ اور یہاں پر ہمیں selfishness کی حد نظر آ رہی ہے اس سے پہلے کہ میں مزید اس کے پر بات کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے اس میں پہلے کبھر کوئی پتیٹا میں چاہتا ہوں پہلے پہلے یہ ایسا ہے یہ انجاز نہیں ہے اور انجاز نہیں ہے انجازھاں اس سب سے ازارہ ملتا ہے ملتا ہے اسے کیا ملتا ہے کیا ام ملتا ہے ام ام موسیقی موسیقی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اے آئی کے ساتھ یار وہ ریلیشنشپ رکھنا چاہ رہی ہے وہ تو بیچاری کمپنی چاہ رہی ہے اور اے آئی کے ساتھ وہ تو کوئی فیزیکل بھی نہیں ہو سکتی ہے تو اس نے شادی کی اس کا مطلب اس کے خیالات بڑے پاک ہیں وہ بڑی ہولی ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے اے آئی کے ایسے کئی چیٹ بورٹس بنے ہوئے ہیں جو کہ بہت زیادہ انٹیمیٹ آپ کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹ میں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک نیوز کور کی تھی جس کے اندر ایک بچہ جو تھا چودہ سال کا اس نے چیٹ بورٹ کے ساتھ ہمیشہ تک ڈیجیٹل ورلڈ میں زندہ رہنے کے لیے خوش خوشی کر لی تھی تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نہیں جی یہ لوگ ان کے اندر کوئی سیکشول تھوٹس نہیں آتی ہوں گی یہ تو بیچاری بھی صرف کمپنی چاہ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی عجیب قسم کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اپنے ہزبنڈ کو لے کے تو ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا ان کے جو بہین بھائی ہیں یا ان کے جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے ہمیں نا آرڈر پر بنوانا پڑے گا اس عورت نے اپنے لیے آرڈر پر اے آئی سے اپنا من پسند ہزبنڈ بنا لیا ہے مینیفیکچر کر لیا ہے فیکٹری سے جبکہ عزیزو اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے خدا ہمارے لیے ایک سوٹیبل پارٹنر جو ہے وہ تلاش کرتا ہے اگر ہم خدا کو اللہ کریں انفورچنیٹلی اس دنیا کے اندر زیادہ تر لوگ خدا کو اللہ ہی نہیں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں خود سے ہی اپنی من پسند ایک شخص کو چوز کر لیتے ہیں اور اس سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی جو ہے وہ پچتاتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی پیار اندھا ہوتا ہے جبکہ اگر دیکھا جائے تو پیار آپ کو ایک خوبصورت شخص سے ہی کیوں ہوتا ہے بدصورت سے کیوں نہیں ہوتا اس کی ریزن یہ ہے کہ پیار اتنا بھی اندھا نہیں ہوتا ہے آپ کی چوئیس ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہمیں جاننی ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم خدا پر ٹرسٹ کریں تو خدا ہمیں سوٹیبل پارٹنر دیتا ہے انسان بنتے چلے جائیں گے اگر آپ کی کمپنی اچھی ہوگی تو آپ ایک اچھے انسان بنتے چلے جائیں گے اور اسی لیے خدا نے ہمارے لیے ایک سوٹیبل پارٹنر رکھا ہوتا ہے جس کے ساتھ وقت آنے پر خدا ہمیں جوڑ دیتا ہے لیکن کیونکہ یہ عورت کسی کے لیے کچھ بھی سیکرفائس نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے اس نے ہولوگرام کے ساتھ ہی شادی کر لی کیونکہ اس کے لیے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا نہ اس کے کپڑے دھونے پڑیں گے نہ اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا صرف اپنے لیے کھانا بنائے گی اس سے باتیں تو ایسی کر رہی ہے کہ میں تمہارے لیے چائے بناوں ہولوگرام پی سکتا ہے چائے آپ خود مجھے بتائیں یہ سب فراڈ ہے جو کہ یہ عورت خود کو دھوکہ دے رہی ہے صرف خود کوئی نہیں بلکہ نیوز میں آکے پوری دنیا کو دھوکہ دے رہی ہے کہ میں نے ہولوگرام کے ساتھ شادی کر لیے عزیزو شادی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ سونا ہے یا ہم نے کسی کے ساتھ رہنا ہے یا کمپنی اس کے ساتھ رکھنی ہے شادی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے سب سے پہلی چیز جو شادی ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ ایک انسان کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے کوئی بھی اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے کوئی بھی اس کو تباہ کر سکتا ہے کوئی بھی اس کو لوٹ سکتا ہے لیکن اگر دو لوگ کٹھے ہوں تو ان کے اوپر گلبہ پانا اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے اگر میاں بیوی ہیں تو تیسرا کوئی ان کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کو تھوڑی مشکل پیش آئے گی اگر دونوں میاں بیوی ایک ہیں پھر خدا کا کلام کہتا ہے آپ کو یہ والی سٹوری تو یاد ہوگی جو بچپن میں پڑی تھی کہ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے کسان ہوتا ہے جس کے تین بیٹے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو وہ باپ کیا کرتا ہے کہ ایک دن ان کو بلاتا ہے اپنے کمرے کے اندر ان کو ایک کو ایک سٹک دیتا ہے دوسرے کو دو سٹک دیتا ہے اور تیسرے کو ایک بندل دے دیتا ہے جس کے پاس ایک سٹک تھی جس کے پاس ایک لکڑی کا پیس تھا اس کو باپ کہتا ہے کہ اس کو توڑ کے دکھاؤ تو وہ اس کو توڑ دیتا ہے آسانی سے پھر جس کے پاس دو تھی وہ اس کو کہتا ہے کہ توڑ کے دکھاؤ اس کو بھی وہ توڑ دیتا ہے آسانی سے پھر جو تیسرا ہوتا ہے نا اس کے پاس جس کے پاس بندل ہوتا ہے اس سے باپ کہتا ہے کہ اب تم اس کو توڑ کے دکھاؤ تو وہ کوشش کرتا ہے بہت کوشش کرنے کے باوجود وہ اس کو توڑ نہیں پاتا ہے تو یہی سیم چیز خدا کے کلام میں لکھئے یہی سے یہ سٹوری انسپائرڈ ہے خدا کے کلام میں لکھا ہو ہے کہ اگر انسان اکیلا ہوگا تو اس کو توڑنا اس کے اوپر اٹیک کرنا آسان ہے اگر دو ہوں گے تو تھوڑا سا مشکل پیش آئے گا توڑا تو ان کو بھی جا سکتا ہے لیکن اگر ایک کپل کے درمیان تیسرا یعنی کہ خدا موجود ہے تو ان کو توڑا ہی نہیں جا سکتا بہت مشکل پیش آئے گی کسی کو بھی ان کو برباد کرنے کے لیے تو شیطان کیا چاہتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ آپ علیدہ رہیں شیطان چاہتا ہے کہ آپ اکیلے رہیں جب آپ اکیلے ہوں گے تو آپ کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے آپ کو برباد کیا جا سکتا ہے تو یہی سب کچھ یہ لوگ پرموٹ کر رہے ہیں اس نیوز کے اندر کہ آپ چاہیں تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی مرضی کا آرڈر پر بنوا سکتے ہیں اے 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 ایک پارٹنر جس کے ساتھ آپ جو بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور وہ آپ کو کبھی بھی انکار نہیں کرے گا اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوگی وہ آپ کو ایسی لگے گا کہ جیسے ایک پرسن آپ کے ساتھ رہتا ہے لیکن بہت اچھا ہوگا کیونکہ وہ آپ کے ذہن کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہوگا اسی طرح سے عزیزو جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد خدا ہمیں اولاد بھی دیتا ہے خدا بلیس کرتا ہے جب بچے ہو جاتے ہیں تو یہ ایکسپیڈینس بھی ہمیں بے لاؤس محبت جو اس کو شو کرتا ہے کہ ہمیں کیسے اپنے بچوں سے بے لاؤس محبت ہوتی بلکل اسی طرح کی بے لاؤس محبت خدا باپ بھی ہم سب سے کرتا ہے آپ دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا یسو مسیح نے کہا which of you fathers آپ میں سے کونسا ایسا باپ ہے جو اپنے بچے کو اگر وہ مانگے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے اگر کوئی بچہ مچھلی مانگے تو اسے سامپ دے اگر کوئی بچہ انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے جو لوگ خدا باپ سے ہولی سپیرٹ مانگیں گے پاک رو مانگیں گے وہ ان کو پاک رو کیوں نہیں دے گا تم برے ہو کر ان کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اگر تم اسے ہولی سپیرٹ مانگو گے پاک رو مانگو گے تو وہ تمہیں کیوں نہیں دے گا تو یہاں سے ہمیں انکنڈیشنل لف جو خدا ہم سے رکھتا ہے جو ویڈاوٹ لوجک ہوتا ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنے بچوں سے اتنی محبت کیوں رکھتے ہیں ہم ان کے اچھے برے کے اندر ان کے ساتھ ہی کیوں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کے پیچھے کوئی لوجک نہیں ہے لف کو کوئی چیز ڈیفائنڈ نہیں کر سکتی ہے اس کی گہرائی کو کوئی چیز ناپ نہیں سکتی ہے ایسی محبت خدا ہم سے رکھتا ہے اس کو ہم کیسے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں ہم اس کو تب ہی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جب ہم خود کسی سے انکنڈیشنل لف کرتے ہیں خاص طور سے بچوں کے ساتھ جو ہماری ایک انکنڈیشنل لف والی ایک کنڈیشن ہوتی ہے سو گائز آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کیسے شیطان لوگوں کو اکیلا کر کے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمیں اس طرح کے کسی بھی ٹرپ میں نہیں آنا ہے اگر کوئی اے آئی چیٹ بورٹس کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ شیطان کے پنجے میں وہ فس چکا ہے اور اس سے نکلنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے صرف خدا پر ٹرسٹ کرے اس کو پارٹنر بھی اچھا ملے گا اس کی زندگی بھی اچھی ہوگی سب کچھ خدا اس کا پورا کرے گا